سپیکر قاسم سوری میں اپنے چجز سے پوچھتا ہوں کہ کیا قاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراصلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ امران خان کو ہٹاؤ گے نو کانفیڈنس موشن کے اندر کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا اور کیا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر امران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شباز شریف اچکن کڑا پہن کے انتظار کر رہا تھا کہتے ہیں سب ماف کر دیا جائے گا امریکہ ہمیں تمہاری مافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون یا ہمیں ماف کرو گے تمہیں عادت بڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی یہ شریفوں کی یہ زرداریوں کی جب جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے ناصر تاری کے مو سے ایک ایک دفعہ آواز نکلی اور نہ وہ نواز شریف ڈرپوک بگوڑے کے مو سے ایک آواز نکلی کیونکہ یہ غلام ہیں تمہارے یہ پیسے کے غلام ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اور ان کو ان کو جو ابھی سازش کے تحت سانیوں سنو جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلیر پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں کیا نیوکلیر پروگرام ان دو ڈاکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے کیا آپ پاکستان ہماری سالمتی ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے ہم نے سرکوں پہ ہونا ہے ہم نے مظاہرے کر رہے ہیں ہفتے کو اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جس طرح آپ پچھلی اتوار کو نکلے تھے ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروں گا اور آپ نے ہر شہر میں نکل لے ہیں جس طرح آپ نکلے تھے اتوار کو ایک زندہ قوم کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں آپ نے اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکل لے ہیں ان غلاموں کے خلاف نکل لے ہیں ان امریکنوں کے غلاموں کے خلاف نکل لے ہیں میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم ان کو کیا ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں ہمارے آنے والی نصرے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ہمارے بچے معاف نہیں کریں گے ہم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اللہ تیرے سوائے کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے اور رسول ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کا مطلب کہ ہم یا ایک فرد اور یا قوم ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے لا الہ الا اللہ ہمیں غیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب غیرت بند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں میرے نوجوانوں آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوائے کوئی خدا نہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی سوپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ آپ جھوٹ کے سامنے جھکتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے ایک آپ اللہ سے اوٹھ لیتے ہیں اور میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑے ہوں جو بھی مرضی کہے کہ جی بے گرزان اور چوزرز کہ ہم تو ہم مکروز ہیں اور غلام ہیں شباہ شریف تم غلام ہو تم ایک کرپٹ آدمی ہو تم اس ملک کے چالیس عرب روپے اس کا تم نے جواب دینا ہے جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلامی کرتا ہے وہ ہمیشہ جوتے پولش کرتا ہے چیری بلاسم آپ کو تو شروع سے بوٹ پولش کرنے کی عادت بڑی ہوئی ہے آپ تو پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد اعظم کے مزار پہ گئے ہو شرم کرو کہاں قائد اعظم اور کہاں تمہارا سارا چوروں کا ٹپر اور اگر یہ نواز شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ اب NRO 2 لے کے واپس آ جائے گا پہلے مشرف نے NRO 1 دیا تھا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو NRO 2 مل جائے گا نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا عمران خان تمہاری انتظار کر رہی ہے میں اور میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے تم کسی غلط فہمی نہ نہ رہنا کہ وہ سارا جو لنڈن میں اربو روپے کے گھروں میں رہتے ہیں چوری کے پیسے پہ پہلے چوری کی مشرف نے جرم کیا پاکستان سے ان کو NRO دے کے اب پھر تیاری کر کے بیٹھا ہے سارا ٹبر کہ پھر آئے گا پھر NRO لے گا پھر لوٹے گا پھر پیسہ چوری کرے گا پھر پیسہ بار لے کے جائے گا نواز شریف وہ ٹائم ختم ہو گیا تمہارا اور میرے نوجوانوں آپ تیار ہو جو آپ تیار ہو میں آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا تب تک نکلتا رہوں گا جب تک تم الیکشن الیکشن ہم تمہارے سے زبردستی الیکشن کروائیں گے کیوں دار رہے ہو الیکشن سے بتاؤ ہر روز تین سال سے میں سنتا تھا کہ عمران خان تو پبلک میں جائے گا تو اس کو انڈے پڑھیں گے اب پتا چلے گا کہ انڈے پڑھیں گے کس کو جب پبلک میں آو گے آپ تم میں ساروں کو جتنے بھی تم ہو چوروں کا ٹولہ سب مل جاؤ انشاءاللہ کامیابی اللہ دیتا ہے کوشش انسان کرتا ہے انشاءاللہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ جب بھی الیکشن ہوگا آپ جو پاکستانی قوم تمہارے سے کرے گی تم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے پاکستانیوں میں آج آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پشاور پختون خواہ آپ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب مشرف پاکستان کی امریکہ کی جنگ میں لے کے گیا سب سے زیادہ قربانیوں پختون خواہ کے لوگوں نے دی سات سو پولیس والوں نے شہادتیں دی پختون خواہ کے اندر قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیوں دی نقل مکانی کرنی پڑی گھر تباہ ہو گئے ڈرون اٹیکس ہوا اور جب میں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو بیس نہیں دوں گا absolutely not انٹرویو میں وہ اس لیے نہیں اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا جو بھی جو بھی میری فورن پالیسی تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار جب اور مجھے کبھی نہیں دو میں دو تین آپ کو باتیں بتاؤں یہاں ہماری ایک طرف ہم اب امریکہ کا ایک طرف امریکہ کی جنگ لے رہے ہیں دوسری طرف ہمیں زلیل کر رہے ہیں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں قتل کر دیا کے ریمن ڈیویس نے دو پاکستانیوں کو لہور شہر میں قتل کر دیا کوئی نہیں پکڑا کسی نے اس کو کسی نے نہیں اس کو پکڑا بھیج دیا بار سہالہ کے اندر دوزار گیارہ میں امریکنوں نے چھبیس پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جنگ ان کے لیے لڑا ہے ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے دی کتنی بچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں سہالہ میں جب چھبیس مرے تو میں ایک کیپٹن کے گھر کیا اس کی بیوہ کو ملا دیس بائیس سال کی عورت بچہ اس نے بگڑا ہوا کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا کہتی امران خان میرے دل میں جو غصہ ہے کہ جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا ہے تو پاکستانیوں میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزیشن میں کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا پاکستانیوں آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے امپورٹیڈ امپورٹیڈ حکومت نامنظور امپورٹیڈ حکومت نامنظور ہم نکلیں گے شہروں میں عمران خان شہروں میں نکلے گا گلیوں میں نکلے گا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں انشاءاللہ میرے سارے امپورٹیڈ سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے حلکوں میں جاؤ اپنے لوگوں کو تیار کرو دیزل کی بات کر رہا چاہتا ہوں دیزل صاحب تیس سال سے تم اسلام کو بیج رہے ہو تیس سال سے لیکن اللہ نے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو عزاز دیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلاموفویہ کے خلاف قراردار منظور کروائی اور جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ میری طرح کے گناہگار انسان کو اللہ نے عزاز بکشا دیزل تمہیں نہیں بکشا کیونکہ تم بدنیات ہو تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرتے ہو اور میری قوم میں آپ کا شکریہ آدھا اس لئے کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں عموماً پرائم منسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ مٹھائییں بانتے ہیں تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تُو نے نکالا اور مجھے اتنی عزت دی تیرا شکر ہے اور میں میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی اسرائیل میں بنائی گئی اسرائیل بڑا خوش ہوا اور وہ آدمی جس کا نام گریٹ ویلڈر ہے یہ سننے گریٹ ویلڈر کوئی کون ہے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون وہ جو خاکے بنائی تھے وہ بڑا خوش ہوا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا ہے میرا یہ عزاز ہے لیکن لیکن پاکستانیوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری گیند پر لڑنے والا ہے اور میں اب ان کو مقابلہ کر کے تکھاؤں گا ان چھوڑوں کو اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر حکومت کے اندر ویسا نہیں جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خلاف ہوں گا اے جذبہ جنوب تو ہمت نہا اے جذبہ جنوب تو ہمت نہا جست جو جو کرے وہ جوے آسمان پاکستانیوں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اب آپ نے میری انتظار کرنی ہے آپ کے شہروں میں میں آؤں گا پبلک کو میں کھڑا کروں گا حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان زندہ بات جمین پاکستان تحریق انصاف دیکھتے ہیں ٹی بھی Affe сбência سکتان لہی سکتان لے است آ行 آپremo нес پر ص زندہ باشام